موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باغی ستارے میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خان ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ questions کرتے ہیں اس کے ہم جواب دیں گے آج میرے ساتھ موجود ہیں عجب الرحیم صاحب السلام علیکم والیکم السلام آج لوگوں کا گلہ اطارت ہے ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں ہم جواب دیں گے بلکل صحیح بات ہے اور بہت سارے questions ہمارے پاس اکھٹے ہو گئے تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آنسر کریں اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں پروگرام میں اپنے کے question up to the point پوچھا کریں تو کچھ لوگوں نے پوچھے ہیں کچھ لوگ جنرلائز پوچھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم جواب دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر ون پہ ہیں آزم رضا آزم رضا آزم رضا ہیں اور ان کا question ہے کہ شادی کب اور کہاں ہوگی شادین کی اپنی مرضی کی ہوگی لہذا آپ میرے پہ نہ رہنا ماں باپ پہ نہ رہنا خود اسلیکٹ کرو اور یہ دوزار تہیس میں آپ کی شادی ہو جائے گی اور زیادہ تر فیملی میں ہوتی نظر آتی ہے آپ کی لیکن یہ چیز خیال رکھنا ہے you are not caring husband آجا تو تھوڑا سا آپ نے خیال کیجئے گا سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے محمد ریاض اور انہوں نے جنرلی اپنے بارے میں پوچھا ہے کوئی question specifically نہیں کیا جنرل یہ اپنے سینڈنڈ میں پانچ سیارے لے کے بیٹھے میں بڑا دماغ ہے ملٹی ڈیمینشن اپپروچ ہے لیکن سن نیگٹیو ہے اور اپنا ڈبل انفلکشن ہے تو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں دماغ ان کا دماغ ان کا ہر وقت سوتے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ایک فلم چاہ رہی ہوتی جو صبح ان کے دماغ میں پوری ہوتی ہے اور ایک ان کا مون اور اموشنری سٹرونگ ہے اور یہ کافی فیضہ ہے ان کو ملنا ہے مانکیں پیچھے بھی ہیں تو یہ ان کو بندہ بے آکوف نہیں بنا سکتا یہ اگلے بندے کی باڈی لینگویج پڑھنے میں بہت تیزہ تیزہ اور جہاں پہ کہتے ہیں نا دخانہ کھبی مارنہ سجی تو یہ رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پچھانے عام چیز نہیں ہے میدے کا خیال رکھے گا اور اپنی ازواجی لائف کو آپ نے اوروں کو تو بہت اچھا پہچان لیتے ہیں اگر یہ ویسے تھوڑے سے مذہبی ہے تو لیاز کر جاتے ہیں اگر مذہبی نہ نہ ہوتے تو انہوں نے لیاز نہیں کرنا تھا تھرڈ ہمارے پاس جو ہیں وہ حیاء خان ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میری میرے لائف کیسی ہے حیاء خان ہماری بڑی ریگلور ویورز ہیں اور اس کا بڑے اچھے کمنٹس دیتی ہیں اور ڈسکس کرتی ہیں انہوں نے کہا میرے لائف آپ کی دیکھیں یا آپ کی میرے لائف اوور آر بہت اچھی ہے جہاں تک آپ کے کمپیٹیبیلٹی ہوتی ہے ایک منٹل اور فیزیکل فیزیکل کمپیٹیبیلٹی اے ون منٹل کمپیٹیبیلٹی ڈپینڈ پون یو کیونکہ آپ کو شک کرنے کی حادث ہے تو تھوڑا سا آپ اپنا یعنی سن نیگٹیو ساتھ رہا ہو بیٹھا تو اس لیے تھوڑا سا لو پروفائل پر کمپرومایزز کرنی آپ اپنی دشمن خود بان جاتی ہیں یہ شک کرتی ہیں پھر غصے میں آ جاتی ہیں ہے پھر ہر وقت میرے خیل سے ڈاؤن جائے وہ ویسے ہی چیز کو خراب کر گا ہے تا ریلیشنشہ اور پھر میہ بھی پھر ریسی پروکل وہ اس طرح ریکٹ کرے گا تو آپ کے جو میرے ریلیشن ہے وہ دپینڈ پون یو جس طرح آپ لے کے چلیں گی اس طرح ہوں گی اگر پوزٹیو لے کے چلیں گی تو پوزٹیو اگر نیگٹیو لے کے چلیں گی تو نیگٹیو تو یا اوورال آپ کی زندگی بہت اچھی بچی ہے مذہبی ہے جھوٹنی بولتی سچ بولتی ہے مو بے سچ بہت بول کے نا اپنا نراز کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بیٹا بی کیر فول ان جور عزواجی لائف اور اپنی لائف کو اپنے خود بنانا ہے تھوڑا سا کمپرومائزنگ نیچر لائے اچھا یہ فورت نمبر پر ہمارے پاس ہے مرزا ایم جانزیب اور انہوں نے فائنانشل ایشوز کے بارے پوچھا ہے رہے ہیں تو اس سے وہ کس طرح نکلیں گے دیکھیں فرانشل ایشو ان کے پچھتے دو رائے سال بہت برے گزرے بڑا اچھا اب ان کا دوسرے گار میں کہتو کے ساتھ راہو کنجکٹ ہوا ہویا ہے وہاں پہ مون بھی یہ تھوڑے سے جذباتی بہت زیادہ اور مجھے کوئی ٹیکنیکل فیلڈ کے بندے نظر آتے ہیں بیڑے اچھا یہ مارکٹنگ کے بندے ہیں مارس ان کا نیگٹیو ہے لیکن ٹیکنیکل جب بھی بیماروں اپنا خون ضرور ٹیسٹ کروائیں ان کے حالات آپ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے صرف اپنی صحت کا خیال کریں باقی آپ مشکل وقت گزر چکا ہے آپ کا آپ کے سٹیٹس میں بہت اضافہ ہوگا پیسے آئیں گے یہ اگلے چار سال جو پیشلی کسر آئے اسی میں سے آئیں گے لیکن صرف مجھے ان کے ہیلتھ ایشو جو ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں نیکسٹ ہمار پاس کرن عبداللہ ہے اور انہوں نے پوچھا کن کی شادی گا ہوگی کرن آپ کی شادی بیس سو تیئیس میں ہوتی نظر آ رہی اور اچھا ہوا پہلے آپ کی شادی نہیں ہوئی نہیں تو ڈیورس ہو جانے ٹھیک ہے تو شادی کے لیے بات بھی آپ کو تھوڑا سا بڑا لوگ کی پہ رہنا چاہیے پروفائل پہ رہنا چاہیے کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں کہ شادی اگر آپ کہیں گی کہ اس شادی کو میں ختم کر کے دوسری شادی کر لوں تو وہ بھی بری پھر ورسٹ ہو جائے گی تیسری شادی پہلے بھی کوئی پروپوزل آئی یا ہوتی ہوتی رہ گی یا ہوئی ہے تو ڈیورس ہوتی نظر آتی تو یہ یہ ایشو کو آپ نے خود حال کرنا ہے کیونکہ آج کل کے بچے پڑے لکھے زیادہ ہیں تو وہ کرٹیکل زیادہ ہیں تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپوز کر کے بیٹا چلے اور یہ شادی ہو جائے گی اور پھر کامیاب بھی لے گی بہت ساری چیزوں کا ٹائم ہوتا ہے نا ٹائم ہوتا تو اسٹارٹ اگر تھوڑا سا سخت ملے تو کوئی بات نہیں لیکن ہینڈل ویڈ کیئر سکس پہ ہمارے پاس ہے محمد شریف اور انہوں نے پوچھا ان کی زندگی کیسی رہے گی مطلب تھوڑا سا سپیسیفک کوشڈن پوچھ لیں بس جنرل بھائیں اگر سے غصے والے ہیں بولڈ ہیں پیسہ ان کے پاس بہت ہے بڑے نمازشوں سے بڑی پڑتے ہیں سامر حق اللہ کی کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور غصہ بڑھا آتا ہے بڑا ایریٹریٹ ہوتے ہیں غصہ پہ کام کریں اگلے بندے کا لیاز نہیں کرتے اور پھر ان کی ازواجی لائف ہی مجھے کوئی چیز یا پر ہی گصہ آگیا نا اگو آجاتی ہے پارٹنر ان سے دور ہے ویسے بڑے کہلیں کہ تو اوبرال ٹھیک ہے اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں آمین نیکسٹ ہمارے پاس ہیں اگدس توکیر ایٹ نمبر پہ اور انہوں نے جنرلی پوچھا اپنے بارے میں اگدس یہ بھی ماری بڑی ریگولر ویور ہے بڑا کمانڈز دیتی ہے تو ان کو اگدس تین نائنٹی فور اس کا سوال کیا تھا جنرل اگدس آپ کا جو تھا تھوڑا سا خیال کیجئے گا آپ کی ہیلتھ تشو کا میدے کا اپنے گائنی پرابرم کا اس کا ذرا خیال کیجئے گا مید دیکھ آپ کا مسئلہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کا پاسزز میں آپ کے چھٹے گار میں سیٹرن بھی بیٹھا ہے وہاں پہ مارس بھی بیٹھا ہے اوورال آپ کا بہت اچھا آپ کا کہلیں کہ بڑی اچھی زندگی آپ کی میرے لائف بھی بہت اچھی ہے اور ہر چیز یعنی کہ یو بلن جوائے میرے لائف ایز ویلی اس سٹیٹس ایز ویلی اس اچھی لائف ہے بہت اوورال اپنا گریلوم اور بھی سارا کچھ تمیسٹک لائف اور ماس بیٹھائیں گائنی اشو ہائیں گے دکٹر دکھائیے گا بلکل ٹھیک ہے نیکس میں پاس نائند پہ ہیں دکٹر خان اور انہوں نے پوچھا دکٹر خان خالک اور انہوں کا بھی جنرلی کوشن ہے آئیے تھوڑے سے سستی کی بہوری ہیں اور ہر کام کو ڈیلے کر جاتے ہیں انتقامی کاروائی کرنے کا بہت سوچتے ہیں لیکن کار نہیں پاتے پھر انکو ایک رحم آ جاتا ہے اور بول جاتے ہیں لیکن اگلا بندے کو نراز کرتے کرنا کنا کچھ نہیں ہوتا دمکیاں دے دیتے ہیں تو اس بات کا خیار رکھے ڈمیسٹک آنا ہپینس رے گی آپ کی کیونکہ وینے صاحب کا نیگٹیو ہے تو نہ دودھ پیتے ہیں نہ کوئی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ اس طرح اپنی صحیح کو بھی دیکھی گا مہار صاحب کا نیگٹیو ہے تو اوورال بہت ٹھیک ہے آپ مہار کھانے والے بندے نہیں ہیں جنرل آپ اگر ڈیٹیل سے اپنا عرض کو بنوائیں تو بڑی باتیں آپ کو بتا دوں گا نیکس ہمارے پاس ٹین نمبر پہ ہیں محمد مسود اور ان کے لیے آپ نے کوئی ذرا سپیشل انہوں نے لکھا تھا کہ میرا ان باکس جواب دے تو ان کو فون نمبر دیا ہمارے نمبر چل رہا ہوتے ہیں آپ اس پہ کال کر لیں تو آپ ڈیریکٹ اجمہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں بنا لیا بجے بس ان کے ہیلتھ ایشو ہیں کوئی دوسرے اور ایشو ہیں تو یہ ڈسکس کر لیں وہ آپ ڈسکس کر لیں نیکسٹ ہمارے پاس ٹیلیون پہ ہیں اے بی سی ڈی ایچ یہ میرا خیال سے یوزر نیم ہوگا ان کا یہ کوئی نام نہیں ہے تو انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی ان کی میں ڈیٹ آف برث بتا دیتی ہوں ان کی ڈیٹ آف برث ہے ایٹھ تھرڈ نائنٹین ایٹی فائیو کم کم یہ تو لکھا کریں میل ہے کے فی میل ہے بلکل اور پھر نام بھی تھوڑا سا بتا دے کیونکہ فی میل ہی پوچھتی ہوتی ہے میں نے فی میل سمجھ کے ان کا بنایا اب اگر میل ہوئے تو پھر وہ ان کی شادی شدہ لائف بہت اچھی ہوگی بہت ہوگی اور بڑا کہیں ان کو انجوائے کریں گی اپنی لائف کو اور ان کی ساہ وہ ہے جو اپنی مرضی کی شادی نہیں کرتے بچے وہ ہے اچھا کام یہ آپ شادی ہے بس اتنا کافی ہے انجوائے کریں نیکس ہمارے پاس ہے مہام شفیق اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ملک سے باہر جاؤں گی یا نہیں اچھا اپنا مہام آپ کا بزرور جائیں گی جائیں آپ باہر انشاءاللہ دسمبر میں آپ کو بہت چانس ہے آپ کا رہ رہو کنجرکٹ ہوا ہوا ہے تیسرے گار میں آپ کو اچانک کوئی خبر ملے گی جسے آپ باہر جاتی نظر آ رہی ہیں اور یہ مون سے آپ کا اگر ہروسکوپ دیکھا جائے تو یہ آپ کے باہر میں گھر میں جوپیٹر جوپیٹر کنجرکٹ ہوا تو جب باہر میں گھر میں جوپیٹر آتا ہے تو وہ فورن ٹریولنگ ضرور کرواتا ہے تو ضرور جائیں اب اللہ تعالیٰ آپ کو یوویلنگ جوائے بس ایک چیز کا خیال کہ سیٹرن آپ کے دسویں گھر میں ریٹو گریٹ ہو کے آگیا تو مارس تھوڑا سا نیگٹیو ہے تو اپنے ڈرائیونگ اور ہیلت تشو کو درہ خیال کیجئے گا بلکل ٹھیک ہو گیا تھرٹین پہ ہمارے پاس ہیں ان کا بھی یوزر نیم تھوڑا آف ہے کے ایف کیوں ایم ایچ اے اور احمد تو انہوں نے پوچھا ہے اور ان کی ڈیٹ او برث ہے ٹوئنی نائن فیفت نائنٹین فیفٹی ون اور انہوں نے تفصیلی ذائچہ وہ تو پھر آپ اپنا بینجے بلکل وہ آپ پھر پرسنی لی جو نمبر ہے اس پر کونٹیکٹ ہے ان کا کافی کمپلیکیشنز آرہی ہیں تو بہتر ہے کہ یہ اپنا سیپرٹ میں سے رفتہ کر لیں ٹوٹین پہ ہمارے پاس ہیں انہوں نے اپنا نیم ڈسکلوز نہیں کیا غلام ازگر غلام ازگر ہیں اور ان کا ڈیٹ او برث ہے ایٹین ون نائنٹین سیونٹی سیون اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کیس چل رہا ہے تو سکسٹین کو فیصلہ ہونا ہے تو وہ کیا ہوگا اچھا کوئی اچھا کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آرہا گوڑ مول سا ہوگا نہ فیدہ نہ نقصان نہ ہوگا اور ابھی جوب کا پرابلم چلے گا ان کا اور پھر جا کے یہ اگلے سال سیٹل ہوتا نظر آرہا ہے نیکسٹ ففٹینت میں انہوں نے بھی ہمیں اپنا نام نہیں دیا اور یہ کوہارٹ سے ہیں اور ان کا ڈیٹ او برث ہے ایٹین نائن نائنٹین ایٹی اور انہوں نے جنرلی پوچھا اپنے بارے میں پلیز آپ اٹلیس اگر اپنا نام نہیں دینا ہوتا تو جنڈر بتا دیا کریں تاکہ اٹلیس جنڈر تو ہمیں پتا ہو کہ مل ہیں یا فی میل ہیں میں نے اس لئے جنڈر نہیں تھا میں نے اس لئے ان کا بنایا نہیں ویسے ورگو ہے ورگو کے لیے یہ اچھا سال ہے وہ ہم نے ویکلی جو کیا اس میں بھی اس میں دیکھ لیں وہ آپ پہ آ جائے گا ورنہ پھر اگر آپ کو کوئی کوششن ہے تو وہ پھر آپ سپیسیفکلی اپنا بتا کے پوچھیں سکسٹیند میں ہمارے پاس ہیں فائکا ہاں فائکا آمر اور یہ میہ بی بی دو ہیں بلکل بلکل اگر آپ دیکھیں تو بلکل آمر سولہ نمبر اور سترہ نمبر پہ ہے تو ان کی میسیز کا بھی علیہ دا میسج آیا ہے فائکا کا اور آمر کا علیہ دا آیا ہے انہوں دونوں نے اپنا پوچھا کہ ہمارے فنانچل کرائسز ہیں کہ کب دور ہوں گے تو فنانچل کرائسز یہ تھوڑے سے ٹیمپریری چلیں گے اور آپ کو تھوڑا سا متعات رہنا پڑے گا کیونکہ آپ کے دوسرے گھار میں وینس کے اوپر آیا ہوا ہے رہو آیا ہوا ہے لیکن کیونکہ اس کا مڈییٹر بڑا سٹرونگ بیٹھا ہے اس کو ٹرائن بھی ہے تو یہ اتنا نقصان نہیں پچھائے گا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ فائکا خود بھی کوئی انجینئر ٹائپ یہاں کوئی کمپیوٹر انجینئر یہاں کوئی اس طرح کی یہ نظر آ رہی ہے یہ خود بھی انوال وہ یہ فارغ نہ بیٹھے یہ خود بھی کام کریں انہوں نے بہت زیادہ ان کو ملے گا آج کل ویسے بھی ڈپریس ہوئی نہیں ہے تھوڑا سا تو یہ ڈپریشن کو چھوڑیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور میئے کی صحت کا بھی خیال رکھئے گا ان کو کوئی پارٹنرشپ ملتی نظر آ رہی ہے کوئی اچھی سی اور یہ فنانشل کریسز آپ کے دور ہو جائیں گے پارٹنرشپ انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آپ مل جائے گی بڑی اچھی اور یہ اچھا دوسرا نا میئے ان کا نا اپنے میدے کا بڑا خیال کرے اچھا اور بہت وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم ماں سے کوئی سرجری کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو ہائپرٹیٹس کا بھی تیسٹ کروالے اور کمر درد رہے گی تو یہ بہتر ہے کہ بیٹھ کے میرے سے ڈیٹیل ڈسکس کر لیں کافی چیزیں ایف ٹو ڈسکس بلکل ٹھیک ہے ایٹین پہ ہمارے پاس ہیں اسرار احمد اور انہوں نے بھی پوچھا کہ ذرا مشکل حالات ہیں تو وہ کب تھی بہتر ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہر ایک عشق چلنے لگا ان کا پھر تو بہت ہی بہتر بہت اچھے ہو جائیں گے بہت اچھے ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے مشکل وقت کٹ لیا ہے چلیں ماشاءاللہ لیکن اپنے سپاؤوس کا خیار رکھیں وہ بھی مہاروتی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نائنٹین پہ ہمارے پاس آئیشہ خالد ہے اور انہوں نے بھی اپنا جنرلی پوچھا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ان کو اوورال ان کا اچھا ہے بھار ڈپریشن سے نکلیں بھار جب آپ بھار ڈپریشن میں جائیں تو کریٹیو ورک کیا کریں لکھنے کا یا کوئی اس طرح کا کام کریں یہ بھی مجھے کوئی ٹیکنیکل شعبے سے تعلق یہ رکھتی ہے لیکن ان کا سن کو بڑا ٹرائن ہے لہذا کسی قسم کا ان کو کوئی نقصان نقصون کوئی نہیں ہے بڑی کریٹیو مائنڈ کی ہیں اور کوئی آرٹ اور کریٹیو ٹری میں ان کی دلچسپی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ٹوئنٹیت میں ہمارے پاس ہیں ازان خان اور انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ باہر جا سکتے ہیں یا نہیں بلکل ان کا پورا چانس بنا ہوا ہے یہ سال انشاءاللہ تالہ باہر چلے جائے اس سال میں یہ ازان بڑی شئے ہیں بڑی تیز ہیں مار کھانے والے نہیں صرف اپنے سکن کے پرابلم اچھا ازان ایک چیز کا خیال کیے گا کیونکہ اس وقت نیکٹیو ہے تو آپ نے ان کو کیونکہ آپ کو ایک عادت ہے ہر ایک کی سنتے ہیں کرتے اپنی مرضی ہے تو لہذا تھوڑا ایسا مشافرت سے چلیے گا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے اور آپ نے میدے کا بہت خیال کیجئے گا لاسٹ میں ہمارے پاس ہیں دعا علی اور انہوں نے اپنی فیوچر ایڈوکیشن کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کی فیوچر ایڈوکیشن کہاں ہوگی کیسی ہوگی دعا علی سلی ہم نیکس میں آدمی آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے میں بتاؤں گا کوئی بات نہیں ہم مینچن کرلیں گے اور دعا علی کو نیکس میں میں ایک چیز بتا دوں کہ جسرہ آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو چیک کراتا ہے تو اسی طرح کسی اچھے استولوجر سے رابطہ رکھے آپ کو پتہ چلے آپ کے گری اریا کونسے آپ کے پوزیل اریا کونسے آپ کے نیکٹیو اریا کونسے ہاؤ ٹو ہینڈل دی پارٹنر ہاؤ ٹو ہینڈل دی سپاؤز اور آپ نے اپنے باس کے ساتھ کیسے چلنا ہے آپ نے ہیلتھ ایشو کو کہاں آپ کا جسم کا کمزور حصہ کونسا آپ کا بلڈ کمیسری کیسی ہے آپ کا پروفیشنل کونسا چاہیے یہ چیزیں لے کے چلیں اور کونسا اچھا وقت آئے گا وہاں پہ آپ اپنا پروجیکٹ لانچ کریں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اگر آپ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو دس پندرہ سفر لکھ کے بھی دوں گا اس کو سنبھال کے رکھیں اور اس کو پھر بعد میں مونٹر کرتے رہیں آپ کو پور فیوچر بھی اور یہ ساری چیزیں آپ کو لکھ کے ملیں گی اور ٹائپ ہو کے پروپر طریقے سے ملیں گی اور آپ کو یہ ایسے ہوگا جیسے کہ دکٹر کی پریسکرپشن ہے بلکل ٹھیک ہے اجمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ویورز کو ایک اور یہ میسیج بھی دیتے ہیں کہ کچھ بھی اگر آپ نے بہت ڈیٹیل میں جاننا ہوتے اور فل آپ کو ذائچہ وغیرہ چاہیے ہوتے تو آپ ہمارے پاس نمبر چل رہا ہوتے دسکرپشن میں تو آپ اجمہ صاحب سے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کومنٹس میں کوئی کوئی شیئر کرتے ہیں تو پلیز اپنا جنڈر ڈیٹ آف بیرث اور اپنا جو بھی کوئی پوائنٹ پوچھا کریں تاکہ آپ کو زیادہ آنسر ملے یہ ہمارا پروگرام یہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ پسند آئے تو لائک کریے گا کومنٹس میں جو تھوٹس ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تب کے لئے گدا فیس